باپ کا دادا کا بھائی کا نا جانے کس کس کا بدلہ لیں گی ہیں دشمنیاں شاعلہ مارکیٹ کے گوڈز ٹرانسپورٹر امیر الدین الماروف بلنا ٹرکا والا چار اکتوبر انیس سو چرانوے کو قتل ہوا پھر دشمنوں نے اس کے بیٹے کی جان لی اور اب پوتے امیر بلاش ٹیپو کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے قتل و غارت گاری کا یہ سلسلہ یک طرفہ نہیں ہے انڈر ورڈ سے جڑے جس گینگسٹر کا وار چلا اس نے اپنا کام دکھا دیا لاہور میں انڈر ورڈ کے کئی بے تاج بادشاہ گزرے ہیں ان کی دشمنیاں ایک ہزار سے زائد جانے لے چکی ہیں شاعلہ مارکیٹ کے گوڈز ٹرانسپورٹر امیر الدین الماروف بلنا ٹرکا والا ان کا بھی چالیس سال پہلے بڑا نام تھا ٹاپ ٹین ہنیف اور ہنیفہ، شفیق ارف بابا، ہمائیوں گجر، اکبر جات، بھولا سنیارہ ان کے قریبی ساتھ ہی تھے پورا لاہور ان کی لاکانونیت اور کاروائیوں کے نرگے میں تھا اکبری منڈی کے ایک بدماش امیر الدین کے قتل کا مقدمہ ہنیفہ اور ٹیپو ٹرکا والا کے خلاف درچ ہوا بلنا ٹرکا والا نے قتل کے مقدمے میں اپنے بیٹے عارف امیر ارف ٹیپو کو تو رہا کرا لیا لیکن ساتھی ملزم ہنیف اور ہنیفہ کو تنہا چھوڑ دیا جس نے دل میں رنجش رکھی اسی ہنیف نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اکتوبر انیس سو چرانوے میں بلنا ٹرکا والا کو اس کے اپنے ڈیرے پر قتل کر دیا بادزام بلنا ٹرکا والا کے مخالف خواجہ تعریف کلشن المعروف تیفی بٹ سے ہاتھ ملا لیا باپ کے قتل پر ٹیپو ٹرکا والا نے دشمنی کے گھوڑے کی لگام تھام لی اور اپنے مخالفین کو مروایا انکاؤنٹر سپیشلسٹ انسپیکٹر نوید سعید کی مدد سے ہنیفہ کو دبائی سے بلا کر پولیس مقابلے میں پار کرا دیا گیا ہنیفہ کے بھائی شفیق ارف بابا کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا بلنا ٹرکا والا کی موت کے سولہ برس بعد بیس سو دس میں ٹیپو کو بھی دشمنی کا فریت نگل گیا جسے دبائی سے واپس لاہور آنے پر لاہور ائرپورٹ کی پاکنگ میں گولیوں سے چلنی کر دیا گیا ٹیفی بٹ، شہباز سائن، عمران گولی اور حسن شاہ کی موجودگی میں شوٹر خورم اجاز نے فائرنگ کی اور موقع پر پکڑا گیا باقی تمام لوگ فرار ہو گئے ٹیپو کے قتل کے بعد اس کا نوجوان پڑا لکھا بیٹا امیر بالاج بھی فوری طور پر دبائی سے لاہور آیا کاروباری معاملات بخوبی سنبھال لیے مگر دشمنی کے جن نے پیچھانا چھوڑا بیس سو سولہ میں گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ کے گھروں پر فائرنگ کوا کیا ہوا امیر بالاج کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اسے گریفتار کر کے جیل بھیجوا دیا گیا بیس سو اٹھارہ میں تمام مقدمات سے کلیر ہونے کے بعد امیر بالاج نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا پہلے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کیا اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا حصہ بن گیا مگر اٹھارہ فروری کو اپنے دادا اور باپ کے بعد خود بھی اس دیرینہ دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا نسل در نسل چلنے والی یہ دشمنیاں سینکڑوں زندگیاں نکل چکی ہیں اور نا جانے مستقبل میں کس کس کی جان جائے گی لاہور میں دشمنی کی بھینٹ چڑھنے والے امیر بالاج ٹیپو کے قاتل پولیس کے ہاتھ نہ آئے دو مرکزی ملزم تیفی بٹ اور گوگی بٹ بیرونے ملک فرار ہو گئے مزید رپورٹ کر رہے ہیں مدسیر حسین امیر بالاج ٹیپو قتل کیس پولیس ملزمان تک پہنچنے میں ناکام ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں نامزد مرکزی ملزم واجہ اکیل عرف گوگی بٹ اسلامبا سے بیرونے ملک فرار ہو گیا اس سے قبل قتل کی رات ایک اور ملزم تعریف عرف تیفی بٹ کراچی سے بیرونے ملک فرار ہوا امیر بالاج قتل کی تفتیش لاہور کے تھانہ چوم پولیس کے پاس ہے جبکہ سی آئی پولیس تفتیش میں معاونت کر رہی ہے امیر بالاج کو گولیوں سے چھلنی کرنے والا ملزم مزفر بائیس سال تک تیفی بٹ کا ذاتی ملاسم رہا قتل کی واردات کے روز ملزم مزفر کے ساتھیوں کے فرار ہونے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے فوٹیج میں کالے رنگ کے ویگو ڈالے پر تین سے چار ملزمان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پولیس ذرائع کے مطابق ویگو ڈالے پر لگی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی ادھر پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم مزفر کی بیوی نے پولیس کو کیس کے حوالے سے کافی معلومات فرہم کی ہیں جس سے تفتیش آگے بڑھے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدسر حسین لاہور نیوز